حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے کے بعد عمر بن سعید نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زوائد کو جو لشکر کا علم بردار تھا آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا عمر بن سعید نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف سر کیا اور اپنی فوج سے پکار کر کہا گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے سپس علار کی ان الفاظ کو سن کر اس کی لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا وہ بھی تیر برسانے لگے اس طرح جنگ شروع ہو گئی اور اب دونوں طرف کی سپاہی نکل نکل کر اپنی بہدری کا جوہر دکھانے لگے سب سے پہلے یسار اور سالم جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابلے کے لئے بلایا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے دو جانسار ساتھی حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر اور حضرت سیدنا بریر بن حدیر اٹھ کھڑے ہوئے مگر امام نے ان کو روک دیا یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر کل بھی جو اپنی بیوی ام وحب کے ساتھ امام حسین کی مدد کے لئے کربلا میں آگئے تھے کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر سے پیر تک ان پر نگاہ ڈالی دیکھا جوان قوی حیقل ہے فرمایا اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ یہ تنہا دونوں کے مقابل آگئے سالم اور یسار نے پوچھا تم کون ہو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر نے اپنا نابوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر نے اپنا نام اور نصب بیان کیا انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے ہمارے مقابلے میں زبیر بن قین حبیب بن مظاہر یا بریر بن حدیر کو آنا چاہیے تھا یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا او فاحشہ کے بیٹے تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی وار میں تھنڈا ہو گیا سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر رکا انگلیاں کٹ گئیں مگر سیدھے ہاتھ سے اس پر ایک ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا اور جوش میں آ کر شیر پڑھنے لگے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو میں خاندانِ قلب کا ایک فرزند ہوں میرے حسب و نصب کے لیے اتنا کافی ہے کہ قبیلہِ علیہ میرا گھرانہ ہے میں بڑی قوت والا ہوں اور مسئیمت کے وقت پست ہمتی سے کام لینے والا نہیں ہوں حضرت سیدنہ عبداللہ بن عمیر کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہدری دیے کر جوش آ گیا خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا میرے ماں باب تم پر قربان نمس رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دیں مگر وہ ماننے والی نہیں تھی حضرت سیدنہ عبداللہ بن عمیر کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں تھی جن سے خون بہ رہا تھا پھر بھی انہوں نے پوری قوت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہا مگر جوش میں بھری خاتون نے اپنا ہاتھ سیدنہ عبداللہ بن عمیر سے چھڑا لیا مگر جوش میں بھری خاتون نے اپنا ہاتھ سیدنہ عبداللہ بن عمیر سے چھڑا لیا اور کہا میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی تمہارے ساتھ میں بھی جان دوں گی امام علی مقام نے آواز دی خدا تعالیٰ تن دونوں کو اہلِ بیتِ رسالت کی طرف سے جزائے خیر اتا فرمائے بی بی تم واپس چلی جاؤ کہ عورتوں پر قتال واجب نہیں حضرت کے حکم کو سن کر وہ واپس آگئیں حضرت کے حکم کو سن کر وہ واپس آگئیں